حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے ہے عن ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ عنہم سبحان اللہ دو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر یہ حدیث کو سنے ہیں ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں انہو سمیع النبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے اس حدیث کو اللہ کے نبی سے سنا ہے یہ قول اللہ کی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم غفلت کیوں آتی ہے ہمارے اندر غفلت کیوں آتی ہے جمعہ میں بیٹھ کے آدمی سوتا ہے اس سے بڑی غفلت کیا چاہیے جمعہ میں بیٹھ کے سوتا ہے ہر فیصلہ ہمارے خلاف ہوتا ہے آستہ ان کے لیے ہے آستہ ہمارے لیے نہیں ہے آستہ ان کی آستہ آستہ ہے اور ہماری آستہ آستہ نہیں ہے ہماری مسجد سے جو جذبات ہیں وہ جذبات نہیں ہیں ان کے جذبات جذبات ہیں ان کی آستہ آستہ ہے اور ہماری کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ سوتے ہیں جمعہ میں پھر بھی یہ جمعہ میں سوتے ہیں ہر قانون ہمارے خلاف سکھ کو ملے گی سیدنشپ وہ کرتا نہیں کرتا بات کی بات ہے غیر مسلم کو ملے گی عیسائی کو ملے گی سکھوں کو ملے گی مگر مسلمان کو نہیں ملے گی بول کے جلتے ہیں پھر بھی ہم جمعہ میں سوتے ہیں اللہ اکبر پھر بھی سوتے ہیں ہم سوتے رہیں گی یہ سوتی ہی قوم ہے کوئی کچھ بھی کر لے ہمیں کچھ نہیں فرق پڑنے والا ہے ہمیں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے جو جمعہ میں سوتے ہیں وہ کیا کریں گے میرے بھائی وہ کیا کریں گے کیا تحریک لے کر آئیں گے انہا لیلہ و انہا الہی راجیوں غفلت کے بارے میں موضوع ہے غفلت کے بارے میں کب تک غفلت ہوگی ہمارے بزرگوں کو جو کرنا چاہیئے تھا انہوں نے کیا نہیں اسی کا خیمیہ سے آج ہم بھگت رہے ہیں اللہ کے نبی کے اس ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں جو ان کو کرنا چاہیئے تھا انہوں نے کیا نہیں چلے گئے آج اگر آپ ایسا کریں گے تمہاری نسل تمہیں بددعا دے گی تمہاری نسلیں تمہیں بددعا دے گی یہاں سے ممبر رسول سے کھڑے ہو کر جمعہ کے موقع پر کہہ رہا ہوں آج بھی سوتے رہو گے آج بھی غفلت میں ایسی غفلت جس کے بارے میں خوران کہتا ہے کہ جانوروں سے بددر اس سے بددر غفلت ہمارے اندر پائی جاتی ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دو رابیوں کا میں نے نام لیا ہے ایک ابن عباس ہیں اور ایک ابن عمر ہیں دونوں بچے ہیں اللہ کی رسول کے اطراف بیٹھے ہیں اللہ کی نبی فرماتے ہیں لوگوں کو چاہیئے کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے بچیں جمعہ بڑا اہم ہے جمعہ بڑا اہم ہے سبحان اللہ جمعہ میں کوئی بات بھی کرتا ہے تو خاموش بیٹھو بول بھی نہیں سکتے آپ جمعہ ایسا خدبہ ہے جمعہ ایسا خدبہ ہے میں نے کئی بار کہا ہے اللہ کے فرشتے بیٹھ کے سن رہے ہیں جمعہ کا خدبہ صحیح بخاری کی حدیث ہے يستمعون باقیدہ لفظ ہے يستمعون الحدیث جب تک ممبر پر خطیب نہیں بیٹھتا اس وقت تک تمہارا نام باقیدہ لکھا جا رہا ہے عمل لکھا جا رہا ہے خطیب کا خدبہ اوپر نہیں جاتے فرشتے اس کے بعد وہ خدبہ کر جمعہ سن رہے ہیں جمعہ بڑا اہم خدبہ ہے ہمارے سارے خدبوں کے اندر اسے اہمیت دیجئے گا اللہ کے لئے اللہ کے لئے اہمیت دیجئے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعہ چھوڑنے سے بچیں سارے کاموں کو جمعہ کے دن جمعہ کے لئے سب سے پہلے جمعہ کو رکھیں اس کے بعد سارے کام ہیں اگر لوگ ایسا نہیں کریں گے جمعہ چھوڑیں گے اور لگاتار جمعہ میں آخر میں آتے رہیں گے چھوڑیں گے جمعہ کیا ہوگا حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی اَن وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ میں یہ لفظ کا ترجمہ کروں گا میری بچی پلس ٹو پڑھ رہی ہے اور بینگلور کی سب سے اچھی کالیج میں پڑھ رہی ہے لگاتار جمعہ چھوڑ رہی ہے میرا بیٹا لگاتار جمعہ چھوڑ رہا ہے چلو بیٹی عورت ہے اس کے لئے مسجد کو آنا واجب بھی نہیں ہے مگر جو بالک نوجوان لڑکا ہے جو کبھی بھی تیرہ سال میں بالک پندرہ سال میں بالک سولہ سال میں بالک ہو جائے اس پر تو فرد آئین ہے جمعہ پڑھنا اور وہ اسکول کے لئے جمعہ چھوڑ دیتا ہے اور باپ کالر ہی لاتا ہے میرا بچہ بینگلور کی سب سے ٹاپ اسکول میں پڑھ رہا ہے کیا یہ حدیث اس پر نہیں آئے گی نہیں آئے گی اس پر یہ حدیث کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے بچے کیا باپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارا جوتا اگر ہمارا بیٹا پہن لیا اب ڈانٹنا بس ہے ہمارے کپڑے اگر ہمارے بچے کو ہو گئے اب ڈانٹنا نہیں ہے ہمارے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے موت آئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو انبیاء کے بارے میں اجازت لی جاتی ہے موت قبض کرنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب ہے یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ بھئی میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے من بعدی ایک پیغمبر کو آخری وقت میں اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے بچوں میں بھی پیغمبر ہیں یوسف علیہ السلام بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود یہ ایک باپ اپنے بیٹے کی ذمہ داری نہیں بھا رہا ہے اور ہماری حالت یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس حدیث پہ دیکھئے گا اگر جمعہ چھوڑیں گے لگاتار کیا ہوگا اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دے گا ان لوگوں کے دلوں پر ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ اس کے بعد یہ جمعہ چھوڑنے والے غفلت والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے یہی غفلت کا لفظ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے قرآن کی یہ آیتیں اور یہ ایک حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے تمہارے سامنے کہا ہے